کہ اللہ مختلف امتحانات کے ذریعے سے ہر مومن کی آزمائش کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس امتحان سے نکلنے کے بھی بہت سے طریقے بتاتا آزمائش بھی وہی کرتا اور ہمارے نکلنے کا طریقہ بھی وہی بتاتا بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے مومن کہ یہی اللہ ہمیں رزق سے محروم کر کے ہماری بھوک کا امتحان لے رہا اور یہی اللہ کہتا ہے کہ رزق میں برکت چاہیے تو یہ دعا پڑھ لو یا یہ عمل کر لو اگر اللہ ہمارے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو امتحان لے ہی کیوں رہا ایک حدیث محصوب میں اس کا ایک مختصر سا جواب اور وہ یہ کہ بعض اوقات آزمائش وہ ہوتی ہی نہیں ہے جو تم کو نظر آ رہی تم سمجھ رہے ہو کہ میری اچھی بھلی نوکری چھوٹ دیں اور میں رزق کے پرابلم میں مبتلا ہو گئے تو تم نے کہا کہ پھر اس وقت دعا رزق پڑھنے سے فائدہ کیا ہے کیونکہ یہ امتحان تو اللہ نے لیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس وقت مجھے بھوکا دیکھنا چاہتا ٹھیک ہے جب وہ خود اللہ یہ چاہتا تو اس وقت فلال دعا رزق پڑھنا بے کا امام نے کہا نہیں اصل مسئلہ یہ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے رزق کو بند کیا گیا بہت سے لفظ میں ایسے استعمال کر رہا ہوں جو روایتوں کے اعتبار سے مناسب نہیں کیونکہ رزق کسی کا بند نہیں ہوتا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو لفظ ذہن میں آ رہا ہے وہ میں اگل رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ تم نے یہ سوچا کہ اللہ نے رزق کا دروازہ بند کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسئلہت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں فاقیہ اس لیے تم چمچا بیٹھ گئے یہ مقصد ہے ہی اللہ رزق کو اس لیے بند نہیں کر رہا ہے کہ تمہارے گھر سے رزق کو دور کرنا چاہتا وہ یہ دیکھنا چاہتا کہ ایسا تو نہیں کہ رزق کی وجہ سے گھبرا کہ تم حرام راستے میں قدم بڑھاؤ امتحار تمہارے حلال و حرام کا رزق نہیں چنانچہ اس نے راستہ کھلا بھی رکھا کہ میں نے تمہارا رزق بن کیا مثلا نوکری چھوڑ گئے مثلا کاروبار فیل ہو گئے مثلا شیئر مارکٹ ایک دم سے زمین پہ گر پڑی دھڑام سے اور تمہاری ساری زندگی کی کم آئی گئے تم نے سوچا کہ اس اب اللہ کا امتحار کیا فائدہ دعا رزق سے کیا فائدہ رزق کا عمل کرنے سے نہیں اللہ نے رزق بند ہی نہیں کیا وہ راستہ کھول رہا ہے یہ دعا پڑھ دو وہ عمل کر دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران پریشانی سے گھبرا کر کہیں کوئی حرام تو تم سے نہیں ہو رہا کئی کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا امتحان حرام کا لینا ہے رزق کا نہیں لینا اسی لئے ادھر راستہ بن کر کہ ادھر سے نکلنے کا راستہ بنایا صحت کا مسئلہ اور بہت سارے مسئلے تو یہ امتحان تو ہر مومن کی زندگی میں آتے رہتے ہیں لیکن سوال یہ کہ ایک مومن کی زندگی سب سے بڑا امتحان کسے کہا جائے کسے کہا جائے سب سے بڑی آزمائی ہے اچھا اس کے بارے میں ہم عام لوگوں سے تو نہیں پوچھ سکتے وجہ کیا ہے ہم لوگ ہیں بے سبرے ظلومن جہولہ قرآن نے ہمارے بارے میں کہا ہم جاہل نہ سمجھ ہمیں اپنی ہر پریشانی بڑی لگتی ہے اور دوسرے کی ہر پریشانی چھوٹی لگتی ہے جو مسئلہ بہت مشہور محابرہ ہے لیکن بیان کرنے کو دل نہیں جا رہا اولاد ہمیشہ اپنی اچھی لگتی ہے بیوی ہمیشہ دوسروں کی اچھی لگتی ہے لیکن خیر وہ ایک الگ مسئلہ اس پر آئندہ گفتگو ہوگا تو پریشانی میں بھی پریشانی میں بھی وہی جو اولاد اور بیوی کا معاظنہ انگلیج کے ایک محابرے میں کیا گیا وہ محابرہ اسلام کے اعتبار سے پریشانی اور عیب کا ہے عیب اور پریشانی میں یہی ریشو اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہمیں اتنی بڑی لگے گی جیسے قیامت آگئی اب دوسرے کی بڑی سے بڑی پریشانی وہ مر رہا ہوں ہمیں لگے کہ جس سے کچھ ہی نہیں تو بلا وجہ شور مچا رہا ہوں اور عیب میں ہمیشہ الٹا ہوں اپنا بڑے سے بڑا عیب چھوٹا نظر آتا ہے ہم نے کھیا ہی گیا اور دوسرے کا چھوٹا سا عیب اتنا بڑا نظر آ جاتا ہے تو اب جب ہمارا مزاج جی کہ ہمارے خیال میں جو پریشانی ہم پر آئی ہے وہ کسی پر نہیں ہے ہمارے گھر میں اگر ایک دن پانی نہ آئے تو ہم سمجھیں گے یہی قیامت ہو گئی آج تک اللہ نے اتنا بڑا امتحان تو کسی گلیہ ہی نہیں ہوگا تو ہم لوگوں سے پوچھنا تو بیکار ہے کہ بڑی پریشانی کیا اس سے کیوں نہ پوچھو کہ جس سے بڑا سابر کائنات کی تاریخ میں گزر ہی نہیں وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس امتحان کو سب سے بڑا امتحان سمجھ رہا اے حسین مظلوم اے سردار شہدہ اے صبر کرنے والوں کے سید آپ نے تو سارے امتحان دی آپ بتائیے کہ سب سے بڑا امتحان کیا فاقہ کا امتحان بھی دیا فاقہ تین دن کا بابا غریب الوطنی کا امتحان بھی دیا گھر والوں سے جدائی کا امتحان بھی دیا آپ سب سے بڑا امتحان کیسے سمجھ رہے سردار شہدہ سید و سابرین سے بہتر فیصلہ کون کرے وہ ایک جملہ منزل مسائب کا جملہ ہے لیکن اس میں ایک پیغام بھی چھپا اکبر مقتل کی جانب جا رہے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ میرے بوڑے بابا پیدل میری سواری کے پیچھے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا پیدل چلے آ رہا ایک مرتبہ کہا بابا آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے حسین کا جواب سنے اکبر تمہارا کوئی اکبر جیسا جوان بیٹا نہیں اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ بوڑے باب کے دل پہ اس وقت جا قیامت گزر رہی سردار شہدہ نے بتایا باب کے لیے اولاد کا انتحان سب سے بڑا انتحان اور اسی لیے پروردگار نے جب ابراہیم کے سارے انتحان لے لیے تو آخری انتحان اولاد ہی کا رکھا تو ادھر نصر قرآنی ادھر عمل معصوب سقلین جمع ہو گئے اس بات پر کہ اولاد کے انتحان سے بڑا انتحان کوئی نہیں اور روایتوں میں یہ کہ اللہ کافر کا انتحان ہمیشہ چھوٹا لیتا ہے مومن کا انتحان ہمیشہ بڑا رہتا ہے چنانکہ مومن اولاد کے انتحان سے گزرے گا اب اس انتحان کے کئی طریقے ہیں کبھی یہ انتحان اس طرح ہوتا کہ مومن کو اولاد ملتی ہی نہیں جس کو اولاد نہ ملے پوچھئے کیسا تڑپتا ہے کبھی یہ انتحان جو خالصتن ہندوستانی ماہور میں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں اگرچہ قرآن اس کی مضمت کر رہا ہے کہتا ہے ان لوگوں کی حالت دے کہ وعیدہ بشرا جب ان کو یہ خبر دی جاتی ہے تمہارے بیٹی پیدا ہوئی اس کا چیرہ سیاہ پڑ جاتا ہے بیٹی کا نام سن کر لیکن ہمارے معاشر میں یہ بھی ایک بڑا انتحان کبھی اولاد کا انتحان اس طرح ہوتا کہ بیٹی ہے اور شادی نہیں ہو رہی کبھی اولاد کا انتحان اس طرح ہوتا ہے کہ شادی شدہ بیٹی ہے مگر جہاں جا کے فز گئی تو اس سسرال میں اس پہ بے انتحان مظالم ظلم اسبر ہوں گے تڑپے گی اس کی ماہ کبھی اولاد کا انتحان اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹا مر رہا اب باپ اور ماہ اس کو بچا نہیں پا رہے ہیں بابر نے ہمائیوں کے بستر کا تواف کر خدا سے دعا مانگی نا کہ اے خدا اگر تجھے موت ایک زندگی چاہیے تو میری زندگی لے لیں یہ زندگی چھوڑ دیں کبھی اولاد کا انتحان یہ ہوتا کہ اولاد کسی ظالم کے چنگل میں فز گئی یا ظالم اس کے پیچھے لگائے کیسے اس کو بچا اور کبھی اولاد کا ایک اور انتحان ہوتا ہے جو بڑا سخت کوئی پریشانی نہیں ہے اولاد کو لے کے اتنا بے دین اور گمرہ بن گیا کہ ماں اور باپ یہ ایک طرف جب اس کی گمرہی کو دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کاش یہ اولاد نہ ہوئی ہو مگر دوسری جانب ہے تو یہ نہیں کہ جگر کا ٹکڑا نہ جب اس کی یہ حالت دیکھتے تو طلب طلب کے سوچتے ہیں خدا کسی طرح اس سے نیک ہدایت دے اور صحیح راستہ دیکھا یہ بھی ایک امتحان ہے بہت بڑا امتحان جہاں بیٹے کے پاس پیسے کی کمی نہیں جہاں بیٹے کے پاس دنیاوی سہولتوں کی کمی نہیں لیکن باپ اس کے شراب کو دیکھتا باپ اس کے ترک نماز کو دیکھتا باپ اس کے احکام دین کا مزا قرآنے کو دیکھتا کسی اور کا ہوتا تو باپ کہتا یہ مر جاہے سا بے دی اپنا بیٹا یہ بھی نہیں کہہ سکتا اور حالت برداشت بھی نہیں یہ سارے اولاد کے امتحان اور پورے سال پورا سال اول محرم سے آخر زلج جو ہمارے ہاں سال ایک ایسی تاریخ آتی ہے جسے خاص اولاد کا مسئلہ حل کرنے کی تاریخ خدا نے بنا دیا اور وہ تاریخ ہے رجب کی تیرہ رجب کی چودہ اور رجب کی پندرہ آئندہ تر سمارہ ہوتا پندرہ رجب تب تھی یہ تاریخیں نکل چکی ہوتے تیرہ چودہ اور پندرہ رجب عملِ امِ داود ماہِ رجب کا روایتوں میں ایک نام ہے عصب ہم تو کہتے ہیں رجب المرجب معصوم کہتے ہیں رجب العصب رابی نے پوچھا مولا یہ عصب کیا ہے علف سوات اور بے مولا یہ عصب کیا امام نے کہا یہ رجب کا وہ نام جو آسمانوں پہ مشہور دو نام ہو گئے رجب ایک نام جو زمین پہ مشہور ایک نام جو آسمانوں پہ مشہور کہا مولا لیکن یہ نام اللہ نے رکھا کیوں رابی ہے عربی زبان جاننے والا عربی میں صبہ یصب و عصب کے معنی کوئی چیز انڈیل نہ انڈیل نہ تو کہا مولا یہ تو بڑا حجیب نام ہے رجب کا مطلب انڈیل نہ کیا انڈیل نہ کہ اس نے کہ باقی مہینوں اللہ کی رحمت تھوڑی تھوڑی ملتی ہے ماہ رجب میں رحمت انڈیلی جاتی ہے اللہ کے بندوں پر دیکھئے لفظیں انڈیل نہ مجھے نہیں معلوم کسے گجراتی میں یا انگلیش میں کیا کہتے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں بہت سے لوگ سمجھے ہی نہیں انڈیل نہ کسے کہتے ہیں لیکن اردو زمان میں انڈیلنے کے ساتھ مفہوم آتا ہے کسرت کا چھوٹی موٹی چیزیں انڈیلی آتی ہے انڈیلہ یعنی پوری بالٹی انڈیلی تنگی انڈیلی رجب کا مہینہ ہے خدا رحمت انڈیل کا ہے رحمت کی بالٹیاں رحمت کے کنستر رحمت کے تنگیاں ہم پر ڈالی جا رہے ہیں اس لیے اس مہینے کا نام ہو گیا رحمت ڈالنے کا مہینہ جب رحمت آ رہی ہے تو سب سے بڑی رحمت باپ کے لیے یہ ہے ماہ کے لیے یہ ہے کہ اس کی اولاد کی پریشانی دور ہوگی ماہ رجب کی تیرہ چودہ اور پندر خاص میرے پاس خواہش ہے کہ آپ نے پچھلے سال یہ بتائے تھا اس سال بھی بتائی پچھلے سال کراچی کے کچھ علاقوں کچھ والد ہیں اپنی اولاد کے اس مسئلے میں پریشان تھے کہ ان کی اولاد کے پیچھے کچھ ظالم لگے تھے کچھ سیاسی مسائل تھے کچھ طاقتور لوگ لگے تھے حکومتیں پیچھے تھے اور بظاہر بچنے کا کوئی امکان نہیں تھے عمل امی دعود اصل میں انہوں نے مجھے یاد دلایا اس سال جو پانچ نومبر کا واقعہ پیش آئے تو اس وقت تک رجب شروع نہیں ہوا تھا ان والدین نے مسترابتہ قائم کیا اور کہا مولانا آپ نے ممبر پر یہ پڑھ دیا تھا ہم نے اس پر عمل کیا تھا اور ایک سال بھی ابھی پورا نہیں ہوا دوسرا رجب شروع نہیں ہوا اور مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ہم کو خود یقین نہیں آ رہا پچھلے سال ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حالات اس طرح بدلیں گے اور اس طرح بدلیں گے اس سال بھی آپ جہاں جہاں لوگوں کو ذرا یاد دلا دیجئے شاید کسی پوڑھے باپ یا پوڑھی ماں کی دعا آپ کو مل جائے باقیدہ اس جملوں کے ساتھ مجھ سے بات کی تھی ان لوگوں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ مسئلہ لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ عمل اتنا مشہور ہو گیا کہ میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں صرف یاد دلانے کے لئے میں نے یہ کہا تیرہ چودہ اور پندرہ رجل یقینت بعض لوگوں نے جب مفاتی الجنہ میں یہ عمل پڑھا تو گھبرا گئے کہ یہ تو بہت مشکل عمل تین تو روزے رکھنا پڑھتے اور اتنے قرآن کے سورے پڑھنا پڑھتے بات بھی صحیح بھئی جتنا بڑا مرض ہوگا اتنی بڑی سرجری یا آپریشن چاہیے ہوگا اب اگر واقعاً اتنا بڑا مسئلہ ہے طبیعی عمل کو آپ کو انجام دینا چھوٹے موٹے مسئلے کے لئے نہیں یہ عمل امی دعود ہے کیا عمل کی تاریخ یہ ہے کہ امام حسن کے ایک پوتے ہیں جن کا نام دعود ہے اور یہ پوتے جناب حسن مسنہ کے فرزن حسن مسنہ امام حسن کے وہ بیٹے جن سے حسین بہت محبت کرتے تھے امام حسین اپنے بڑے بھائی کی اولاد میں حسن مسنہ سے بہت محبت اس وقت تک تو جناب قاسم پیدا بھی نہیں ہے اور اتنی محبت کہ جب حسین کی پہلی بیٹی جوان ہوئی شادی کے قابل فاطمہ کبرا جن کے بارے میں حسین کہتے تھے مجھے اپنی کبرا بیٹی سے اپنی ماں زہرہ کی یاد آتی اور اس کے جسم سے وہ خوشبو بلند ہوتی ہے جو میری ماں فاطمہ زہرہ کے جسم کے خوشبو تو جب جناب فاطمہ کبرا جوان ہو تو خاص یہ جملہ کہاں اپنے بھتیجے حسن مسنہ کہ میٹا حسن مسنہ مجھے تجھ سے اتنی محبت کہ میری فاطمہ کبرا کے لیے تیرے سوا مجھے کوئی اہل نظر نہیں آتا خصوصی جملہ ارشاد فرما کہ یہ شادی کی تھے انہی حسن مسنہ کی دوسری بیویاں بھی تھی تو دعود حسن مسنہ کے بیٹے ہیں مگر دوسری بیویاں سے فاطمہ کبرا سے نہیں یہ دعود اس وقت گرفتار ہوئے جب منصور دوانقی ایک مرتبہ سادات مدینہ پر حملہ کیا بغداد کی دیوار بھی بنانا ہے اور نفس زکیہ کا واقعہ بھی چل رہا تو باقید ایک آپریشن کلین اپ کیا گیا جو بھی آپ کہیں سادات کرام کے خلاف اور سارے سادات کو گرفتار کر لیا قصوروار یا بے قصور یہ لفظ قصوروار بھی میں ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں اسلام کے حساب سے نہیں جن لوگوں منصور کی ظالم حکومت کے خلاف مہدان میں نکل کے احتجات کیا تھا وہ بھی پکڑے گئے اور جو بیچارے گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی پکڑے گئے اور منصور کو ظالم کہ جس کے ہاتھ سے کوئی سید بچکے نہیں آیا کیونکہ جس ہوا بغداد کی دیوار تعمیر ہو رہی تھی تو منصور کا طریقہ یہ تھا کہ بلڈنگ میٹیریل گارے میں پانی کے بدلے سادات کے خون ڈالتا تھا تو اب ہوتا یہ تھا کہ پتہ جلا کہ روزانہ اتنی دیوار بنانا ہے دس فٹ کی پچاس سادات کا خون جائی ہے اب اس آج پچاس لائے روزانہ صبح کو جیل سے پچاس لائی جاتے ہیں شام کو ٹھیکے دار یہ کانٹریکٹر نے اطلاع دی کہ بھئی اٹھالیس سادات کے خون سے آج کا کام ہو گئے ہیں دو بچ گئے ہیں منصور کہتا ان کو واپس نہ لے جائے جو ہم نے جیل سے نکال لی ہے مارنے کے لیے اب ان کو مار ہی دو اس کو واپس نہیں لینا جیسے ہم لوگ نیکی کے کاموں میں بعض اوقات کہتے ہیں نیکی کے کام ہے مسجد بن رہی دس ہزار دے دیا پتا چلا اگر کہیں تشریف رسٹیوں کہ نو ہزار میں کام ہو گئے ہم نے کہا میں واپس نہیں جائی لگا دیں کسی اور نیکی کے کام ایسا بہت ہوتا کہ لوگوں نے کہا مثلا ہماری طرف سے ایک بکرا زبا کر دیں عراق میں سید محمد پر بہت ہی نظر ہوتی ہیں اب ہم لے کے کہا احتیاطاً پاس سو روپے چار سو میں بکرا مل گئے جس کے پیسے تھے اس نے کہا مجھے واپس نہ کرے دے دیے نیکی کے کام میں آپ کہیں اور خرج کر تو منصور کیا کہہ رہا ہے پچاس سید میں نے نکالے تھے کہ آج ان کو مار رہا اگر اتاریس سے کام ہو گیا تو دو واپس نہ کرو جو میں نے نیت کی وہ پوری ہونی چاہیے انہیں اسی طرح زندہ کھڑا کر کے چندو دیوار کے آنے ایسا تو ظالم سادات کرام کی قربانیہ ایسا تو ظالم چنانچہ جو اس کے ہاتھ میں گیا سمجھ لیا اس کے گھر والوں نے کہ وہ واپس نہیں آئے رجب کا مہینہ چھٹے امام بیمار پڑھ گئے خاندان والے مزاج پرسی اور آیادت کے لئے آنے لگے جناب دعوت کی والدہ یعنی حسن مسنہ کی دوسری بیوی جنہوں نے بچ بنے میں چھٹے امام کو پالا بھی تھا وہ بھی آتی ہیں امام کی آیادت مزاج پرسی کے لئے ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے مادر دعوت خیریت تو ہے سب بس ایک غمزدہ ماں جس کا دل دکھا ہے جس کا جوان بیٹا پکڑا گیا اور ایسے ظالم کے پاس کے واپس آنے کا امکن نہیں بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہا فرزن دے اصو میرا بیٹا دعوت ایسے ظالم کی قید میں گیا ہے میں پریشان ہوں امام نے کہا پریشان کیوں میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں اور اس عمل کو کرنا تو میرے جد رسول خدا تمہارے بیٹے کی رہائی کا انتظام کریں جملے بے خور کیجئے اور واقعہ کا آخر سنی لیکن تین دن روزہ رکھنا زمناً بتا دو جن پر قضا روزہ ہے وہ سنت روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن عمل امی دعوت میں قضا روزہ چل جاتا ہے تین روزے رکھنا ہے چاہے سنت رکھو چاہے منت کے رکھو چاہے قضا کے رکھو جناب دعوت کی والدہ جن کا نام فاطمہ حسن مسنہ کی پہلی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے فاطمہ کبرا دوسری بیوی کا نام بھی فاطمہ جیسے خود حسن مسنہ کا اپنا نام بھی حسن ہے ان کے بابا کا نام بھی حسن خیر چلی گئی اور تیرہ چودہ پندرہ پندرہ کی رات کو عمل پورا ہو گئے اب اس کے بعد گھر میں آئے کہ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ایک ہفتہ ہوا ہو کہ ایک مرتبہ دیکھا میرا بیٹا دعوت گھولے تڑھاتا ہوا مدینے میں داخل ہوا محلے بنی حاشب میں آیا ماں کے گلے لگا مادر گرامی میں رہا ہو گئے ماں بہت پریشان بیٹا یہ ہوا کیسے کہا کہ ادھر پندرہ تاریخ ختم میں شب سولہ آئی اور میں اپنی حالت پر زارو قطار رو رہا تھا ہتھکڑی اور بیڑی ہے اور میں جیل میں پڑھاؤں اور رو لانا دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو ساتھی دو آج گئے تین آج گئے پانچ آج گئے واپس کوئی نہیں آتا کوئی مارا گیا یا کوئی دیوار میں چندیا گیا یا کسی کا خون لیا گیا اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کب میری باری آتی پندرہ کا دن ختم ہوتا ہے رجب کی سولہ کی رات آئی آدھی رات کا وقت اور میں غنودگی کے عالم میں ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا میرے چاروں طرف مجمع آگئے گھبرا کے میں نے آنکھ کھول کون آئے مجھے لے جانے والے تو نہیں آئے دیکھا کے نہیں کچھ ایسے چمکتے ہوئے چہرے تھے کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ تو میرے بزرگ لگ رہے ہیں اور ان میں جو سب سے زیادہ شان و شوقت والے میرا دل پتہ نہیں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ تو مجھے اپنے جد رسول اللہ لگ رہے ہیں وہ آگے آئے انہوں نے تعریف نہیں کر آئے آگے آئے اپنے ہاتھوں سے میری ہتھکڑی اور بیڑی کھولی دس ہزار تیرہ میں ایک تھیلی میں مجھے دی اور کہا یہ تیری زادہ راہ کے لیے کہا جا تیری ماں نے آج ایک ایسا عمل مکمل کیا کہ اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں رہا کروائیں اور اتمنان سے جا جب تو یہاں سے غائب ہوگا تب تیری تلاش میں کھو نہیں نکلے گا پورے اتمنان کے ساتھ جا مادرِ گرم میرے جد نے اپنے ہاتھوں سے میری ہتھکڑی اور بیڑی کھول گا راستے کی پریشانیاں بھی نہ ہو کہاں بغداد کہاں مدینہ دس ہزار زادہ راہ دیا یہ عملِ امیداؤ اس کے بعد علماءِ کرام میں اتنا مقبول بنا کہ سید ابنِ تعوز جن کی کتاب اقبال کا حوالہ مفاتی میں سیکھ رو جگہ فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے کوئی ماں ایسی نہیں پائی جس نے اپنی اولاد کے کسی بھی مسئلے کے لیے یہ عمل کیا اور براہراس اس کو مدد رسول نہ ملی ابنِ تعوز جیسا محتاط فقی کہہ رہا ایک ماں مجھے ایسی نہیں ملی چنانچہ آج اولاد کی پریشانی جن کے گھروں میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہمارے گھر میں پریشانی نہیں ہوتی تو ہمیں دوسرے کی پریشانی کی فکر بھی نہیں ہوتی لیکن جن کے گھر میں پریشانی یہ ایک ایسا عمل کہ ایک ہی عفتہ ہے آئندہ پندرہ رجب آ جاتی تو فائدہ نہ ہوتا اس لیے اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم موسیقی موسیقی موسیقی